بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلامیات نازمی تھرڈیئر کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جیسا کہ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے سورة البقارہ کی ابتدائی پانچ آیات کا ترجمہ اور تشریف پڑھا تھا تو آج کا ہمارا لیکچرہ سورة البقارہ کی جو آخری دن آیات ہے ان کا ترجمہ اور مختصر تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم به اللہ و یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علی کلی شیئن قدیر اللہ ما فی السماوات اللہ کیلئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لئے ہے و ان تبدو ما فی انفسکم اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دل میں ہے تمہارے نفس میں ہے او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ یحاسبکم به اللہ اللہ اس کا حساب تم سے لے گا فیغفرو تو وہ بخش دے گا لمن یشاء جس کو چاہے گا و یعذبو اور عذاب دے گا سزا دے گا من یشاء جس کو چاہے گا واللہ علی کلی شیئن قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے و ان تبدو ما فی انفسکم اگر تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو او تخفوہ یحاسبکم به اللہ یا ان کو چھپاؤ اللہ ان کا حساب تم سے لے گا فیغفرو لمن یشاء پھر اس سے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے و یعذبو من یشاء اور جسے چاہے سزا دے واللہ علی کلی شیئن قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو یہ ہے آج کے ہمارے لیکچر کی پہلی آئیت جس کے اندر اللہ تعالی نے سب سے قبل اپنے اقتدار اور حکومت کو بیان گیا کہ اللہ تعالی وہ واحد یقتع اور قادر و حاکم مطلق ہے دین اسلام کا اولین اور بنیادی تصور یہی ہے کہ اللہ تعالی کی حاکمیت کو اللہ تعالی کی اقتدار کو ماننا اس تصور کی روح سے کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کو اللہ تعالی نے اپنے امر کن سے پیدا فرمایا وہی اس کا نظام چلا رہا ہے اور جب تک وہ چاہے گا یہ نظام چلتا رہے گا اور جب وہ چاہے گا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا تو یہ اللہ تعالی نے جو اللہ اپنا اقتدار اور حاکمیت اس کو بیان کیا ہے آگے دوسری بات اللہ تعالی نے جو اس آیت کے اندر بیان کی ہے وہ اپنے احتساب کے متعلق اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے متعلق ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے وہ ہر چیز پر احتساب و محاسبہ کا اختیار رکھتا ہے اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ فلان چیز کا حساب لے اور فلان کا نہ لے جو شخص دل میں بوئے خیالات رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس پر اس سے اس باز پورس نہیں ہوگی وہ بہت بڑی نادانی اور جہالت میں مبتلہ ہے وہ اپنے دل میں چھپے برے خیالات کو ظاہر کرے یا چھپائے ہر دو صورتوں میں اللہ کے حضور جواب دے ہونا پڑے گا ایک سلیم الفطرت نیک اور خدا ترس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات اور جذبات صاف ستھرے اور پاکیزہ رکھے اللہ تعالی کو مقتدر اعلی حاکم مطلق عالم غیب و شہادت ماننے والا اور اس کے محاسبے اور باز پورس کا خوف رکھنے والا اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا باطن رزیل اور گندے اور انسانیت کے لیے تباہی و نقصان کے موجب خیالات سے پاک رہے تو یہ دوسری بات اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہم کو سمجھائی آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول رسول ایمان لیای بما انزل جو ان کی طرف نازل کیا گیا میں رب بھی ان کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور مومن بھی رسول اس ودایت پر ایمان لیا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا اور جو لوگ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں كل آمن باللہ سب کے سب اللہ پر ایمان لے آئے وملائکتی اس کے فرشتوں پر وکتبی اس کی کتابوں پر ورسولی اور اس کے رسولوں پر لا نفرقو نہیں ہم تفریق کرتے بین احد میں رسولی اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی وقالو اور وہ کہتنے ہیں کہ سمعنا ہم نے سنا واطعنا اور اطاعت کی غفرانك اے ہمارے رب تو ہم کو بخش دے وإليك المصير اور تیری طرف ہی لوٹنا آمن الرسول بما انزل رسول اور اس کے ماننے والے اس ہدایت پر ایمان لے جائے جو اس کے رب کے طرف سے اس پر نازل ہوا ان سب نے اللہ پر یہ سب اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں کو مانتے ہیں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِّن رُسُولِ اور یہ کہنے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے اگلق نہیں کرتے یعنی ان میں تفریق نہیں کرتے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا اور ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی غفرانك ربنا وَإِلَيك المصير اے ہمارے رب اے مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے لوٹ کر واپس آنا ہے اس آیتہ مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر چار چیزیں بیان ہوئی ہیں سب سے قبل ہے اسلام کے بنیادی عقائد کہ اللہ تعالی نے اس آیتہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی فرشتوں کتابوں رسولوں اور آخرت پر ایمان لانے کا تذکرہ کی ہے کہ رسول اور اس کے ماننے والے مومن ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں دوسری بات جو اللہ تعالی نے بیان کی وہ ہے تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لانا کہ لا نفرق بین احد من رسول کوئی شخص اس وقت تک مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا جب تک وہ تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان نہ لائے تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا جائے اور ان کے اللہ کا رسول ہونے سچے اور معصوم ہونے کے اعتبار سے ان میں باہم کوئی فرق روا نہ رکھا جائے تیسری بات جو اللہ تعالی نے سایتہ مبارکہ کے اندر میں ہم کی ہے وہ ہے سماع و اطاعت کہ سننا اور فرما برطاری کرنا حالانکہ جب یہودیوں کو اللہ تعالی کا یہ حکم ملا کہ سمیعنا وعصائینا تو وہ کہنے لگے تھے کہ ہم نے سنا اور نافرمان نہیں گی لیکن مسلمانوں کو حکم ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ سمیعنا وعطانا ہم نے سن لیا اور سر تسلیم خم کر لیا آخری بات جو اللہ تعالی نے سایتہ مبارکہ میں بیان کی ہے وہ رجوع الاللہ کی ہے کہ مومنین نہ صرف حکم الہی سن کر اپنے سر جھکاتے ہیں بلکہ ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے انہیں یہ احساس دامنگیر رہتا ہے کہ ان سے اطاعت و فرمبرداری میں کوئی کمیوں کو تاہیر نہ رہ جائے وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پر بردگار ہم تو اس سے معافی کے طلبگار ہیں تو ہی ہماری خطاؤں کو اس سے درگزر کرنے والا اور ہمیں بخشنے والا ہے ہمیں تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ اللَّةَ لَا تَكْلِیف نہیں دیتا نفسا کسی بھی جان کو إِلَّا وُسَعَهَا مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی لَا هَا مَا كَسَبَتْ اس نفس کے لئے وہی کچھ ہوگا جو اس نے کمایا وَعَلَيْهَا اور اس پر وَبَال بھی اتنہ ہی ہوگا مَكْتَ ثَبَتْ جو اس نے خود کمایا رَبَّنَا اے ہمارے رب لَا تُعَخِذْنَا ہمارا مُعَخْذَا نہ کرنا اِن نسینا اگر ہم بھول جائیں او اخطانا یہ ہم سے خلطی ہو جائے رَبَّنَا اے ہمارے رب وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا ہم پر بوجھ نہ ڈالنا اس طرحاً ایسا بوجھ کہ ما حملتہو جس طرح کہ تُنے ڈالا جو ہم سے پہلے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب وَلَا تُحْمِلْنَا نَا تُعْتَانَا ہم سے مَا لَا تَعْقَتَ لَنَا بِ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ وَاعْفُ عَنَّا اور تُحْمْ کو مَعَفْ کر دے وَاغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخش دے وَرْحَمْنَا اور تُحْمْ پر رحم فرماء أَنتَ مَوْلَانَا تُو ہی ہمارا مولا ہے آقا ہے فَانْسُرْنَا تُو مدد کر ہماری عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کافر قوم کے مقابل ہمیں لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا عُصَعَهَا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ اس نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بھی اسی چیز کے ہے جو اس نے کمایا رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِنَّسِيْنَا وَاخْطَعْنَا اے ہمارے پروردگار ہم سے معاخضہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تُو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تُوَقْتَلَنَا بِ اے ہمارے پروردگار اور نہ تو اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے وَعْفُعَنَّا درگزر کر دیں ہم سے وَقْفِرْ لَنَا بَخْشْتِے ہم کو وَرْحَمْنَا وَرْحَمْ بَرْحَمْ فَرْمَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُنَّا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تو ہی ہمارا آقا ہے پس کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ چیز بیان کی ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا یہ شریعت اسلامیہ کا ایک نہائیت اہم اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو کام کرنے کا حکم یا جن کاموں سے منع کیا ہے ان میں ہر جگہ اس اصول کو مد نظر رکھا گیا ہے ایسی ذمہ داری جس کو ادا کرنا آدمی کی وسط و طاقت سے باہر ہو اس پر ہرگز نہیں ڈالی جاتی اسی بنا پر شریعت نے معذور اور مجبور افراد کو بہت سے رخصتیں عطا کی ہیں جیسے کوئی شخص بیمار ہو رمضان کے روزے نہ رکھ سکتا ہو تو اسے روزے مؤخر کرنے کی رخصت دی گئی ہے اگر وضو نہ ہو سکتا ہو تو تیممو کرنے کی اجازت دی گئی یہ تمام اسی اسلامی اصول کے تحت ہیں کہ لا يکلیف اللہ نفسا اللہ وساہ دوسری بات کہ ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے روح سے ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے کسی ایک شخص کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا جیسے کہ عیسائیوں کا عقید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے اصولی چھڑ کر تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس بات کی تردید فرماتے ہیں اور یہی کہا ہے یہاں پر کہ لہا مکتصبت وعلیہا مکتصبت ہر نفس کے لئے جو اس نے کمایا ہے نیکی ہے تو اس کا سواب اسی کو ملے گا وعلیہا مکتصبت اگر گناہ ہے تو اس کا وبال بھی اسی کو ہوگا اس لئے ہر آدمی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے تیسری بات بیان کی کہ بھول چوک کی معافی کہ ربنا لا تواخذنا انسینا وقتانا اگر ہم سے غلطی اور خطا ہو جائے تو اس کو معافی فرمائے بندوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت اور مہربانی ہے کہ وہ ان سے ان غلطی ہیں اور خطاوں پر معافی نہیں فرماتا جو ان سے بھول چوک کر یا مجبوراں سرزد ہو جائیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے میری امت کو معاف کیا گیا ان گناہوں پر جو بھول چوک کر ہو جائیں یا جن پر انہیں گناہ کیا گیا ہو آسانی و سہولت کی دعا آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے بندوں کے بارے میں یہ کہا کہ یوید دعا کرتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ابتدائیں اور آزمائشیں آتے رہتی ہیں اور مومنین سے کہا گیا ہے کہ وہ ان آزمائشوں میں صبر و قناعت کا دامن تھامے رکھیں تاہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے رب سے ہمیشہ سہولت و آسانی کے لیے دست بدعا رہیں کہ اے پروردگار وہ مسائب ہو سکتی ہیں اور وہ مشکلات جو پہلے لوگوں نے اٹھائیں ان سے ہم کو محفوظ فرما اور ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا کہ ہم اٹھا سکیں آخری جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے وہ عفو درگزر کی معافی کی تلوگاری کا ہے اور کافروں پر فتح و نصرت کی دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ مومنین کا یہ شیوہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے عامال اپنی نیکی و بلائی و رزمت کے ازام میں مبتلا ہو جائیں بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی کے تلوگار رہیں اسی طرح بندہ مومن کافروں کے مقابلہ میں اپنے طاقت و برطری کے گمڑ میں مبتلا نہ ہی ہونا چاہیے بلکہ دشمن کے مقابلہ میں بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد تلب کرنیے تلب کرتے رہنا چاہیے تو یہ ہے آج کے ہمارے لیکچر کی آصورت البقرہ کی آیات جس میں ہم نے ان آیات کا سب سے قبل ترجمہ پڑھا ہے اور پھر ان کے مختصر تشریح آپ کے سامنے ذکر کی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اور رب العالمين